موسیقی اید ملاد کے موقع پر زیارتگاہ حضرت بل میں منعقب کیا گیا مرکزی اجتماع ہزاروں افراد ہوئے زیارت آثار مبارک سے مشرف فارو قبداللہ نبی کی شرکت ملجی منود سنہا نے آوان کو دی اید ملاد کی مبارک بات آئی جی کشمیر وجہ کمان نے بھی اپنی نیک تمناوں کا کیا اظہار پہنچ کے سرحدی جنگلات میں سرچ اور اپریشن جاری نوے دن بھی نارکاز علاقے میں ہوتی رہی وقت پہ وقتوں سے فائر وزیر داخلہ آنوش شاہ کی وزیراعظم موڈی سم علاقہ جنگل کشمیر کی صورتحال پر کیا گیا تبادلہ قیاء پوجی سبراہ کا دو روزہ دورے جنگل کشمیر جنگل میں الوسی سمتحسل علاقوں میں سلامتی صورتحال کا اس لیا جائز سنگل میں غلام نوی آزاد نے مختلف مقام وفود سے کی ملاقات تاریخ قمیت کر رہا کے میں نامعلوم بدو قرداروں کے معاملے پر تحقات کا کیا متعلق پوچھ کے عدگا چوک میں سڑک حادثہ 28 سالہ شخص جاندحق ایک زخمی قاضی کنڈ ہوٹل کے کمرے سے نوجوان کی لاش برامت سرنگل میں پولیس اہل کارنے کی مبینہ اور جنگ کشمیر میں موسم میں تبدیلی برباری کے بعد تھنڈ میں ہوا اضافہ روک کریں گے تفصیلی اور اہم قبروں کی جانب ہاتھ جنگ کشمیر کے بشمول برزغیر میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی گئی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سرنگل کی زیارت کا حضرت بل میں برکزی محفل ملاد و آثر مبارک کا احتمام کیا گیا زیارت کا حضرت بل میں آثر مبارک کی زیارت کروائی گئی ہزاروں مرد و قواتی نے آثر مبارکہ کی زیارت کی زیارت کا حضرت بل کے بشمول سرنگل کی دیگر زیارتگاہوں مساجد میں مجالی سے ملاد باگ منقد کیے گئے اگرچہ سرنگر کے بشمول وادی کے دیگر حساس علاقوں میں کئی ایک مقامت پر جلوس نکالنے پر پابندیاں آئے تھی جبکہ دیگر علاقوں میں جلوسوں کا احتمام کیا گیا ہے اور جلوس بھی نکالے گئے سرنگر کے لال بازار کی مسجد میں آثار مبارکہ کی زیارت کروائی گئی ہے ادھر جنبی کشمیر کے پلواما پتی پورا آستان حالیہ جلس ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل ملایا گیا ادھر پھر پنچال کے علاقوں میں بھی عید ملاد جذبہ ایمانی کے ساتھ منائی گئی ہے بودل راجوری میں ملاد جلوس نکالا گیا ہے دوسری جاری پرگزی عید کا پونچ میں ملاد جلوس کا انعقاد عمل ملایا گیا یمگشمیر کی دیگر مساجد میں عید ملاد کے موقع پر قطبہ عید ملاد بھی دیا گیا اید ملاد کے موقع پر مختلف تنظیموں اور نوجوانوں کے جانب سے رضا کرانا طور پر عام و قاس لنگر کا احتمام کیا گیا لوگوں میں شربت تقسیم کیے گئے خان صاحب بڑکام علاقے میں اید ملاد کے موقع پر قون کا عطیہ کیمپ مناخد کیا گیا ہے اید ملاد کے موقع پر اجتماعات کو مقاتب کر دیوے علماء اکرام نے تمام مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ سب سے پہلے اپنا قلبی تعلق حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں عید ملاد کے موقع پر احد کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں گے آپس میں اتحاد و اتفاق کو قائم رکھیں گے اور ہر طرح کی تفرقے سے بچیں 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 گے موسیقی 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 تو وہ بارہ رب العول کا دن تھا اسی کے متعلق آج ہم نے یہ ریلی نکالی کیونکہ جتنے بھی انہیں سنی سوئی عقیدہ مسلمان دنیا کے درمے ہیں وہ تمام آقا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ان کی امت ہیں تو اس لیے ہم نے آج یہ بڑی شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ کیونکہ ہم پہلے سی اس کی تیاریاں کرتے ہیں کافی ٹائم سے جیسے ہی مہینہ شروع ہو جاتا ہے پہلی تاریخ سے ہم یعنی بارہ تاریخ تک جو ہے وہ لگتار ہم تیاریاں کرتے ہیں اور گلیوں کو سجاتے ہیں محلوں کو سجاتے ہیں مجدوں کو سجاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ریلی ہم نکالتے ہیں اور ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں بلکہ ہم تمام دنیا کو یہ پیغام دھنا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے وَمَا أَرْسَنَا الْإِمْدَا رَحْمَةً لِلَا عَرْمٍ بن کر آئے ہیں جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے حسین کا ہے آج تمام أَلَيْا اِلَا اسلام سے دل کی جرائیو سے جسر امراده النبی کی مہارفات به ایک کارتے ہیں اور حضور crق صل اللہ علیہ السلام سے رحمت القلق حقین سے اور فوری دنیا رحمت القلق اور ہمی ہم آجدین کے لیے ورود اللہ تعالیٰ سے یہ کیا دواؤ کرتی ہیں کہ ہمارے بولت میں ہمارے یاسد میں ہمارے کسیزی پولت میں ہم انہوں نے کسی ایک مذہب کی بات نہیں ہے ہم سب کو اتحاد اور اتفاق سے رانا چاہیے اس لیے کہ آج یہ وقت ایسا ہی ہے کہ ہمیں ان سرحدوں سے اوپر اٹھ کے بات کرنی چاہیے اتحاد المسلمین کے اس بینر تلے جو آج ہم یہ سبیل بھی لگائے ہوئے اور حلوے کی شکل میں نظر و نیاز بھی ہم بات رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ بازار میں یہ چوراہا ہے ہر آنے جانے والے کو یہ نظر و نیاز جہد دی جا رہی ہے کسی بھی طرح کی مذہب و مسلم کی کوئی قید نہیں ہے رنگ و نسل کی قید نہیں ہے اتفاق اور اتحاد کی بات کی جا رہی ہے اور ہفتہ وحدت کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نظریات ملتے ہیں کچھ تھیوریز ملتی ہیں کہ ان کی ولادت باسعادت بارہ کو ہوئی ہے اور کچھ کہتے ہیں سترہ کو ہوئی ہے بارہ اور سترہ کو لے کر ہم پورا ہفتہ وحدت مناتے ہیں تن بھی ہاں ملتے ہیں کہ یہ مسئلہ علیہ ملتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج ملتے ہیں حضرت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آج ولادت ہے اس کی مہدت کا ہے یہ مدعہ ور مقصد ہے صرف محتاج والاچاروں کے لئے ہیں انسانیت کے لئے ہیں جو اس وقت حسپتالوں میں ہر دن تقریباً پانسا پانٹ بھلت جاتے ہیں تو جو حسپتالوں میں اس وقت موجود نہیں ہے آنکہ تھوڑا سوڑا رہتے ہیں مگر باتے ہیں کہ اس سلسل میں حسپتال سے ہم مرکشل کرتے ہیں اگر ہم پتگانوں میں باہن جاتے ہیں شہر میں شہر جاتے ہیں وہ کوئی اگر کرتے ہیں اس میں کی بھلت دینے سے کیا فائدہ ہے نہ دینے سے کیا مقصان ہے ہمیں رکھو خرزانہ ہو تنسلٹالی بولن جوئنٹ ہسپل ترزلا آج ہم نے یہاں بڑگاں میں کیایا ہے یہاں سب نے اچھی سے کوپریٹ کیا تو ہم کو اچھا ڈونیشن آیا جو دنکھٹ ہیں پیشنس کے لئے بھی اور جنہوں نے بلد دیا ان کے لئے بھی ان کو تو سارے ٹیس پریمے جائے گے اور میڈی پیپی کو بلد میں نہیں جائے گا ہم رکمن کرو ہیں کہ ایسے کیمپس فیچر میں اچھے سی ہو مینٹنگ آل دے ایسو پیز اور ڈسپلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نائنٹین تھے اکٹیبر ہم نے بارہ ربیل اول کے موقع پر تاریخ کرویا شاہندان ان کلابوریشن ہو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپیٹڈ بائی بونر جو سپیٹل سرین اگر یہاں پہ ہم نے ایک شروع میں ایک ویلنٹیر بلد دو نشن کیمپ کا یہاں پہ ایک ایونٹ ارگناز کیا ہویا تھا تو الحمدللہ ابھی تک فورٹی پلس پینٹس بلڈ یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں تو ہماری طرف سے ایک ہی میسیج رہتی ہے جو ہمارے پریفٹ اف مرسی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک میسیج رہتی ہے لائو پیس کمپاشن اس کا مقصد ایک ہی ہو کہ ہم انسانیت کے لئے کچھ کام کریں اور انسانیت کے لئے کچھ دکھائیں یہ میسیج ہوتی ہے کہ یہ خون کل ایک گھر مسلم کو بھی لگ سکتا ہے ایک سیکھ کو بھی لگ سکتا ہے ایک ہندو کو بھی لگ سکتا ہے یہ ہماری طرف سے ایک میسیج ہو گئی کہ مسلمان الحمدللہ ہمیشہ سے آپسی بائی چارے اور محبت کے لئے ہی کام کرتے آئے ہوئے ہیں جو پچھلی کیا ہفتوں سے یہاں پہ جو انوسنٹ کلنگس ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ہمارا یہ ہی ایک سٹان رہے گا کہ اسلام میں ہمیشہ اس چیز کے خلاف رہے ہیں اسلام ہمیشہ کہ جو ناسوم ہوں گے جو بے خطا ہوں گے ان کو بے دبی کی ساتھ قتل کرنا اسلام میں کبھی پہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے اور ہمارا قرآن میں بھی اور فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ لکھا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا تو ہماری ناسیج بھی ہوئی رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم محبت آپسی بائی چارے کے ساتھ تب سے بھی اکھٹے جیتے آ رہے ہیں انشاءاللہ اکھٹے جییں گے اور انشاءاللہ اکھٹے مریں گے نیشنل کانفرنس کے اس دروہ رکنے پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج زیارت کا حضرت بل میں حاضری دی اور آثار مبارک کی زیارت کی زیارت آثار مبارکہ کی ہزاروں افراد نے زیارت کی اس موقع پر اجتماعی دعائیں کی گئی مبارکہ کی زیارت کی زیارت کی زیارت کی زیارت کی زیارت کی ایل جی جمع کشمیر منود سنہا نے عوام کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاتھ پیش کی ہے ایل جی نے اپنے مبارک پاتھ پیغام میں کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اس عید کے ذریعے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بھائی چارہ اور ایک جہتی کا جذبہ پروان چڑھے گا ایل جی نے اپنے مبارک پاتھ پیغام میں جمع کشمیر میں ترقی خوشحالی کے قیام کے لیے اپنے نیک تمناوں کا اصحار کیا ہے آج جی جمع کشمیر وجہ کمار نے بھی ایک بیان چاری کرتے ہوئے عوام کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاتھ پیش کی پاکستان سمیت عالم اسلام میں عید ملاد کے موقع پر عظیم تر ملاد جلوس نکالے گئے ہیں پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عید ملاد کے موقع پر جلسے جلوسوں کا احتمام کیا گیا پاکستان کے بشمو دیگر مسلم ممالک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران منائی جانے والی عید ملاد کے موقع پر عظیم تر اجتماعات منعقد کیے گئے بالخصوص یمن کے سنا میں ملاد جلوس میں سروں کا سمندر دیکھا گیا لاکھوں افراد نے ملاد جلوس میں حصہ لیا اس موقع پر نعر توحید اور نعر رسالت پلند کیے گئے ہیں جبکہ امریکہ اور اسرائیل مردابات کے نعرے لگائے گئے مردابات کے نعرے لگائے مردابات کے نعرے لگائے مردابات کے نعرے لگائے مردابات کے نعرے لگائے مجابلون کو تتحقی بہتا ہے مہم جاری ہے جبکہ آج مندھار میں پولیس کی جانب سے بازدبطہ طور پر اعلان کروایا گیا کہ لوگ احتیاطی اختامات کے تحت گھروں میں ہی رہیں ہمارے نمائندے محمد عمین کے مطابق پہنچ کے بھاٹا دھڑیا نارکاس جنگلات میں فورسز شدت کے ساتھ چھپے ہوئے اسکریت پسندوں کی تلاش کر رہی ہے جبکہ یہاں وقفہ وقفہ سے فائرنگ اور شیلنگ کے آوازیں فضا میں گونچتی رہیں فاظرہ کے مندھار کے جنگلات میں لائن آف کنٹرول ایل او سی کے نزدیک گیارہ اکٹوبر سے جاری مسلح جھڑپ کے پیشن ازر یہاں بڑے پیمانی پر سرچ آپریشن جاری ہے تاہم آج مساجد کے لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے یہاں اعلان کروایا گیا کہ لوگ احتیاط کے اخدامات کے دہت گھروں سے باہر نہ نکلیں سورنکوٹ کے چمریڑ علاقہ کے جنگل میں شروع ہونے والا انکونٹر جو گیارہ اکٹوبر کو شروع ہوا تھا اور چمریڑ علاقہ سے بنگیائی اور بنگیائی سے بھاٹا دوریاں کے سنگیوٹ اور سنگیوٹ سے نار خاص کے جنگلوں میں آج نوے روز بھی مسلسل جاری رہا اس دوران سرچ آپریشن کو مزید بڑھا دیا گیا ہے سیکریٹی فوسز کو بھی الٹ پر رکھا گیا ہے فوج ایسو جی پیرا کمانڈو کی پوری ٹیم نے پورے ایریا کو گھیرے میں لے رکھا ہے لیکن یہاں پہ وقفے وقفے سے شدید گولیوں کا تبادلہ کے آوازیں فضا میں گونتی ہوئی سنائی دے رہی ہے اس دوران آج فوج کے سربراہ نے بھی یہاں پہ خصوصی دورہ کر یہاں کا جائزہ لیا جس کے بعد سب سے جو اہم بات دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ بعد نماز زہر یہاں پہ تمام مسجدوں سے یہ اعلان کروایا گیا کہ اس انکانٹر کے ایریا کے نزدیک رہنے والے جتنے بھی رومے رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں یہ آگاہ کیا گیا کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاید اس کچھ بڑا ہونے والا ہے ابھی تک تقریباً شام کے ساڑھے چھے بجنے کو ہے فیلال تو ایسا کچھ وہاں پہ نظر نہیں آیا اور کوئی ایسی اطلاع محصول نہیں ہوئی ہے کہ اسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نیستو نابوت کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ یہ بات کرنی ضرور واضح ہوگی کہ جس طرح جمہو پنچ شہرہ کو بھی ٹرافک نظام کے لیے آج چھے میں روز بھی محاطر رکھا گیا ہے اور یہاں پہ مزید سیکیورٹی بڑا دی گئی ہے ایس او جی فورج پیرا کمانڈر اور دیگر سیکیورٹی فورسز کو بھی ہائی الیٹ پر رکھا گیا ہے تو امید لگائی جا سکتی ہے کہ اب یہ انکورٹر جال سے جال سے ختم ہوگا اور یہاں کی عوام جو خوفی خوفزدہ ہے انہیں بھی راحت مل پائے گی زلہ پنچ سے محمد امین فور ٹیو نیو بلیٹن میں یہاں پر رکیں گے مختصر سے بریک کے لیے آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت ماہرین کی ٹیم ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے بچٹ میں اوہ سی گروپ آف ہسپٹلز کنشن باہ اور شالی باندہ ہیدراباد موسیقی 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 یہاں کے منزل کی تلاش کرتی گلیاں چوراہوں سے یہاں اہوانوں تک رہتی ہے ہر پل ہماری نظر دیکھیں نیوز بلیٹر جہو تکمیر اور لگتا روزانہ شامسات بگن سن پور ٹی وی نیوز پر بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی جانب آج وزیر دخلہ امیشہ نے وزیراعظم نیویندر موڈی سے ملاقت کی اور جمع کشمیر کی صورتحال پر تبادلے قیال کیا ہمیشہ جہو نے گزشتہ روز قومی سلامتی امور کے مشیر عجید دوبال کے ہمراہ ایک اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس کی سبراہی انجام دی تھی تاہم آج ہمیشہ نے موڈی کو سلامتی امور سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا وزیر دخلہ امیشہ 23 اکٹوبر کو جمع کشمیر کے دوروں سے دورہ کریں گے تاہم اس دورے سے قبل انہوں نے وزیراعظم موڈی سے آج ملاقت کرتے ہوئے سلامتی سے متعلق مختلف امور پر تبادلے قیال کیا فوجی سبراہ جنرل منوچ مکم ناروانے نے منگل کے روز لائن آف کنٹرول کا دورہ کرتے ہوئے تازترین صورتحال کا جائز سلیا ہے اس موقع پر وہاں تائنات فوجی کمانڈروں نے انہیں موجودہ صورتحال اور دراندازی کے اقلاب جاری آپریشنز کے متعلق آگئی فراہم کی فوجی ترجمان نے یہ جانکری فراہم کرتے ہوئے منگل کے روز اپنی ٹویٹ میں کہا فوجی سربراہ امیم مروانے نے وائٹ نائٹ کارپس کے اگلے علاقوں کا دورہ کیا ہے اور لائن آف کنٹرول پر تازہ صورتحال کا جائز سلیا فوجی سربراہ کو وہاں تائنات کمانڈروں میں موجودہ صورتحال اور لائن آف کنٹرول پر دراندازی کے اقلاب جاری آپریشنز کے مطالع تمام جانکری فراہم کی ہے یہاں بتا دیں کہ موسو فوجی سربراہ پیر کے روز دو روزہ دورے پر جمع پہنچے ان کا یہ دورہ لوسی پر اس وقت ہو رائے جب پہنچ کے مندھار سیکٹر میں سیکریٹی فورسز اور اسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ گزشتہ نو دنوں سے جاری ہے ان جھڑپوں میں دو جے سی او سمیت نو فوجی جوان جا بھاک ہو گئے ہیں رہا مندھار نارکاس جنگلوں میں چھپے ان اسکریت پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لئے پارا کمانڈوز ہیلیکوپٹر اور ڈرونز کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں کونوز پارٹی کے مختلف وفود میں آنچ غلام نبی آزاز سے سٹرینگر مملاخت کی اور جب کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ قیال کیا ہے اس موقع پر غلام نبی آزاز میں فور ٹی وی نیوز کے نمائندہ میر مدحصر سے بات کردے ہوئے جب کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تشویش ظاہر کی اور باہر کے لوگوں کو بھی اس وقت ہوایاں کچھ پتل گئی ہیں یہ تو بڑی تشویش ناک بات ہے کہ جس طرح کے حالات دیستا تو حسن سے اور انما ہو رہے ہیں کشمیر وادی میں اس سے بڑی مایوسی اور نائس کن بات ہے اس سے دو تین نقصان ہیں ایک تو کشمیر عوام مددان ہو رہے ہیں باہر پورے ملک میں اور دوسرا جو پرکیاتی کام ہے یا دونپنٹ یا ترس جو آئے گا وہ بھی آنا بند ہو جائے تو جو بھی یہ حرکت کرتا ہے چاہے باہر والا ہے اندر والا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں پوری ریاست کی خدرت کر رہا ہے وہ ریاست کے عوام کے ساتھ ریاست کے لوں کے ساتھ ریاست کے غریبوں کے ساتھ بہت نائنصافی کرتا ہے اور ایسا کرنے سے ہم اور پیچھے چلے گا ویسے ہی سٹیر توڑنے کے بعد اور ملک میں جو حالات ہیں اور اس کے بعد کوئی کی وجہ سے یہاں بہت طرح بیکاری ہے غریبی ہے مہگائی ہے اور اس میں یہ حالت پھر ہونا بڑی مشکل سے کئی سالوں کے بعد تکلے ان پانچ سال کے بعد اس سال فلزم شروع ہیا اور جس کی وجہ سے سب تانگیر انسی مزدور رکوندار ہوتل جیس سال ان سب کو خائدہ ہو رہا ہے لیکن اگر یہ حرکتیں پھر دوبارہ شروع ہو جائیں گے تو ٹورس بھی بند ہو جائے گا اور ہمارے جو مزدور بیرون ملک سے آتا ہے شاہے وہ یوپی سے آتا ہے بیہار سے آتا ہے منگال سے آتا ہے ویسا سے آتا ہے یا دوسرے سمی سے آتا ہے وہ آنے بند ہو گئے ہمارے پاس یہاں اتنے مزدور دیں ہیں ہمارے پاس اتنے کارپینٹر نہیں ہیں ہمارے پاس اتنے نیسن نہیں ہیں جہاں بادی میں یا جمل میں جن کی وجہ سے ہم تمام جو دولمنٹر کام ہیں ان کو کر سکتا ہے کی میں اپیر کرتا ہوں درام ایجنسیوں سے اور ان تمام تنظیموں سے جو بیرونی ہے یا اندرونی ہے جو جو سرکاری ہے سرکار تو ایسا کام کر نہیں سکتی گہر سرکاری نو بھی اس میں شامل ہے ان گہر سرکاری ایجنسیوں سے ان گہر سرکاری تنظیموں سے جو ایسی حرکتیں ہیں وہ حرکتیں ریاست کی بہبودی کے لیے اور ریاست کی جویلپنٹ کے لیے اور ریاست کی امام کے لیے بند کریں اور ایک ایسا ماحول بنائیں جس کی وجہ سے یہاں الیکشن دوبارہ ہو جائے اور پھر پہلی کی طرح سے جمہوریت نہ لگا ہم یہ چیزیں بند ہونی چاہیے یہ جو مہار گھار ہے جو پسلے جن سے شروع ہوئی ہے اس کو بند کریں کونگریس لیڈر تاریخ حمید کررانے ایک مرتبہ پھر سور دے کر مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر میں ہونے والے ناملوگ بندوق پرداروں کے معاملے کی جامع تحقیقات کروائی جائے انہوں نے بیرن ریاستی مزدوروں کی تحفظات کو یقینی برانے پر سور دیا ہے سپریم کورٹ کا جج نہ ہو تو کم سے کم ہائی کورٹ سٹنگ ہائی کورٹ جج کے تحت اس کا جوڈیشل پروب ہونا چاہیے اور یہ جو یہ نیا ٹرم کوئن کیا گیا ہے ان نون گنمن اس کو ڈی کوڈ کیا جائے دیکھئے مجھے میرے آپ کے سوالوں کا اگر میرے پاس جواب ہوتا تو ہم تو بلا خوف و خطر اس کا جواب دے دیتے اس کا جواب صرف سرکار دے سکتی ہے ان کو پتا ہو سکتا ہے یا تو یہ مانے کہ یہ ان کے سیکیورٹی لیپس ہیں یا تو وہ ہو سکتا ہے یا تو وہ یہ مانے کہ جو ان کا انٹیلیجنس انپوٹ ہے وہ اتنا ویک ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں لگتا کچھ ایک سائٹ سے وہ کلیم کرتے ہیں کہ کچھ نہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ایک چیز جو سرکار میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں وہ جو ہر چیز کو وہ الیکٹورلی بنانے کی جو کوشش کرتے ہیں اس میں اس وجہ سے ان کی جو جو فوکس جہاں پہ ہونا چاہیے وہ فوکس ہٹ جاتا ہے فوکس ان کا کہیں اور ہے فوکس الیکٹورل گینز پہ ہے فوکس پارٹیز توڑنے پہ ہے فوکس ان کا یہ ہے کہ ان کی پارٹی کیسے سنگل لارجس پارٹی بن کے ہے فوکس ان کا جن چیزوں پہ ایز ای گورمنٹ ہونا چاہیے انٹرنل سیکیورٹی اپریٹس آف تا سیکیورٹی انٹیلیجنس انپوٹ ان چیزوں پہ شاید فوکس ان کا نہیں ہے تو جس چیز کے واسطے سرکار جس کو سرکار سازی کہتے ہیں وہ سرکار سازی کے بجائے پولٹکس کر رہے ہیں رے آف ہوپ جو ہے وہ صرف کشمیر میں ہیں کومینل ہارمینی جو اگر میں نے دیکھی تو کشمیر میں دیکھی تو اس کو ایک کنسسٹنٹ طریقے سے بریک کیے جانے کی کوششیں جو ہو رہی ہیں کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لوگ کبھی ناکام ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے خوف بہت ہے خاص طور سے جو لیبررز ہیں وہاں پہ جو اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے واسطے وہاں جاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وہ انیکسیٹیبل ہے وہاں پہ یا انویلکم ہے وہاں پہ ابھی وہاں ایک ڈاؤن ٹاؤن میں گولگپے بیچنے والے کی جو ڈیتھ ہوئی تو اس کے بھائی کا سٹیٹمنٹ ہے جو اس کے ساتھ وہاں پہ رہتا تھا تو اس نے یہ بتایا کہ کشمیر جیسی جگہ ہم نے کہیں نہیں دیکھی کشمیری جیسے اچھے لوگ ہم نے کہیں نہیں دیکھے اس نے یہ تک کہا کہ جس وقت لاک ڈاؤن ہوا تین مہینے ہمیں کشمیریوں نے ہمیں اور نیشنل کانفرنس نے کشمیر میں ہلاکتوں کے نہ تھمنے والے سلسلے سے متعلق کہا ہے کہ یہ کشمیریوں کو بدناب کرنے کی مصموم سازش ہے نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ کشمیر میں غیر مخامی باشندوں کی ہلاکتوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری اور کشمیری اس کی مضامت کرتے ہیں وہ نے کہا کہ یہ ہلاکتی کشمیریوں کو بدناب کرنے کیلئے کی جارہی ہیں لیکن دشمن کبھی بھی اپنے ان مضموم الزائم میں کامیاب نہیں ہوگا ناصر اسلم وانی نے ان باتوں کا اظہار پر ایک اسرین اگر میں پارٹی ہیڈکورٹر نوائے صبح کانپلیکس میں ایک تخریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہیں جڑیو لیڈر جیوم شاہین نے کشمیر میں بیروندراستی مزدوروں کی ہلاکتوں پر اپنی گہری تشویش ظاہر کی ہیں انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس زمن میں ٹھوز اختامات کریں ایسا کبھی پینتیس سالوں میں نہیں ہوا کسی ہاور سائیڈر کو اس طرح سے نہیں مارا گیا اور آج جو ایک ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کہ وہی میں کہیں جو پالسیز ہیں ان لوگوں کی اس کی اپل گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ ایسا کیوں ہوا کسی سیولین کے کلنگ کیوں یہ خاص کر کے لیے بیر کلاس کی جو وہ لوگ بچارے مزدوری کرتے ہیں یا کام کاش کرنے کے لیے آتے ہیں کشمیر کے اندر اور جہاں تک ہم اس کی کنڈم کرتے ہیں تو زورہ الفاظوں سے اور ساتھ میں ہماری گزارش ہوگی جمعہ اور کشمیر گورنر ایڈمیسٹریشن سے کہ ان حلاکتوں کی پیچھے کون لوگ ہے یا ان کو روکا جائے جو بھی سوفٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاس جو پڑوسی ہے اس کی نیت ہمیشہ خراب رہتی ہے جمعہ کشمیر کو لے کر وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر پیس ہو باقی امن واپس لوٹیں لیکن ہم لوگوں نے ان انصروں کے خلاف لگنا ہے اور ہماری کوشش رہے گی ہم پورے ہم کیا کہتے ہیں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی عام کرنے کے لئے ہماری کوشش ہے کہ ان کو تافز ملے سیکیورٹی ملے اور وہ لوگ بلا ڈر کے یہاں پر کام کریں اور جہاں تک جو بھی ٹارگٹ کلنگ سے ہیں پورا یقین بھی ہے ہمیں کی گورنٹ ایبنسٹیشن جلد اجلد ان کو دون نکالے گی تاکہ آنے والی دنوں میں ایسی کوئی تکلیف ہمیں دیکھنے کو نہ ملے یہ بھی ایک برا دکھ کا ایک وجہ ہے کی پیشتے لگاتا ریولر لی آپ کی جو بی سافٹ ٹارگٹ سافٹ کلنگ کی گئی جو مکشبیر کے اندر کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کرتا تھا موسیقی جمہوں میں پاکستان کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ چاری ہے جمہوں میں آج راشرے بجنگ دل نے پاکستان کے اقلاف احتجاج درج کرتے ہوئے متحدارہ بامارت میں کھیلے جا رہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بھارت پاک میچ کو موطل کرنے کا مطالبہ کیا احتجاجی پاکستان کے خلاف جم کر نارے بازی کیے اور انہوں نے پاکستان کا پتلاب بھی نظریات دش کیا ہے اس موقع پر بجنگ دل کے جمہوں کشمی یونیٹ کے صدر راکش بجرنگی نے میڈیا کو بتایا کہ ایک طرف ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں تو ان حالات میں ہم پاکستان کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا کرکٹ میچ نہیں کھیل سکتے شفصنہ کی جانب سے جمہوں کشمیر کی صورتحار پر مسلسل تشویش ظاہر کی جارہی ہے شفصنہ کی ترجمان پرنگا چترویدی نے مرکزی سرکار کی کارکدیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے ایسے کچھ دن پہلے نس اے کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی پھر بھی اس کا انجام یہی نکلا تھا کہ سیویلینز پہ آئے دن حملے ہو رہے ہیں آتن کی حملے ہو رہے ہیں کھلن کھلا آتن کی گروپ سامنے آکر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے جس طریقے سے پہلے کہا گیا نوٹ بندی جانے کے بعد تیررینسٹ اٹیکس ختم ہو جائیں گے پھر جب تین سو ستر ہٹائے گے کہ نوملسی آ جائے گی جمہو کشمیر میں کوئی بھی جمہو کشمیر جا سکتا ہے اب جو وہاں پہ آ کر کام کر رہے ہیں ان کو بھی بھگایا جا رہا ہے اور سرکار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر باروی ریو میٹنگز کی بات کر رہی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار کے ہاتھ سے یہ پوری جو سٹریجی تھی وہ وفل ہو گئی ہے جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں ہندو مائنورٹی اس پہ حملے ہو رہے ہیں اور ہماری سرکار چپ بیٹھی ہوئی ہے چار دن پہلے بانگلہ دیش سرکار کی وابہ واب پرشنسہ میں لگی ہو تھی کہ انہوں نے کابو میں لائے ہیں روز ان کے حملے ہو رہے ہیں اور بار بار سی اے کا حوالہ دینے والے سی اے پہ ووٹ بٹوڑنے والے جو پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو چناوی ہندو بن جاتی ہے وہ کچھ بھی اپنے مہوں سے بول نہیں رہے ہیں کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیا ہم اس مددے کو اٹھائیں کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں بنتی ہے اور کشمیر میں بیرون ریاستی مزدوروں پر ہونے والے حملوں نے یہاں کام کرنے والے بیرونی مزدوروں ملازمین میں قوف سا پیدا کر دیا ہے سنتی جلے کوپارہ میں موجود بیرونی مزدوروں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں اکرسے دراز سے بڑے اتبینان اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے آئیں چوپی سے آپ نے بتا آپ کی کتے سالوں سے یہاں میں سات سال سے رہ رہا ہوں یہاں یہ پہلے تو کچھ ہم بھائی چارہ کی طرح یہاں رہ رہے تو کوئی فرق نہیں تھا کوئی پی نہیں ڈر تھا نہیں کچھ تھا اب آگے یہ ایسا ہو رہا مزدوروں کو مار رہا ہے اس لئے ڈر لگ رہا ہے ہم تو گھر جانا چاہتے ہیں کیا کریں گے ادھر رہیں گے تب بھی بھائی پیسے کمانے کے لئے آتے ہیں آپ پہ مزدوری کرتے ہیں اب در لگ رہا تو گھر جانا ہی ہے ادھر کیا کریں گے بھائی پیسے کمانے کے لئے وزر رہے بھی وزر رہا ہے اب در لگ رہا behavior آپ کی پیسے کمانے کے لئے مجھے کمانے کے لئے رہا ہے چون رہنہ آپ وزر رہا ہے آپ پہ بھی وہ لگ رہا ہے موسیقی مرکزی مملکتی وزیر پیوش کوئل جمہ کشمیر کے دورے پر ہیں آج جنہوں نے پہل گاہ میں ایک روز کار میلے میں شرکت کی گی شرکت کی ہمارے کشمری بھائی بہنوں پر جو دیش کے ساتھ ملزول کے رہنا چاہتے ہیں سب لوگوں کو آمنتران دیتے ہیں کہ دیش بھر سے لوگیاں آئیں پریوں پر کہاں پر آئیں اور میں نے جو دو دن میں اتصا دیکھا ہے ہمارے کشمری بھائی بہنوں کو جس پکار کا کام کر رہے ہیں لا جواب کام کر رہے ہیں چاہے وہ ہینڈی کارٹ سو ہینڈلو میں آتے تھے آج کے دن کوئی آف سیزن نہیں گا پورے بارہ مہینے یہ پریڈ لکھا تھے اور اس سے جو لوگوں کو کام کے سمال میں بڑھتی ہیں جتنا آفیابار بڑھے گا ان سب کو دیکھ کے بیرا بہت خوشی سے آج عید کے شبہ افسر پر مجھے لگتا ہے میرا سبھاگیا تھا کہ یہ آنے کا موقع ملا آپ کے مادم سے میں جمہو کشمیر کے ہمارے سبی بھائی بہنوں کو عید کی بہت بہت مبارک دینا چاہتا جمہو کشمیر نیشنیل پیپلز فرنٹ اور مخامی سماجی تنظیم کی جانب سے آسٹرین اگر کے پریس کالنی میں اہتیچارچ کیا گیا ہے مظاہرین کشمیر میں نامعلوم بندوقرداروں کے حملوں کے خلاف مظاہرہ کیا میں آیا ہوں ایسی مکام پہلگام سے میں میں تعلق رکھتا ہوں نیشنل لسٹ پیبلرز فرنٹ سے تو ہماری پروٹیکسٹ رہا ہے اس بارے میں آج کہ جو یہ سیول مزدور لوگ ٹیچر لوگ بے وجہ بے گناہ مارے گئے ہیں ان کے بارے میں ہماری آج کی پروٹیکسٹ رہا ہے اس لیے اس ساجس کو کشمیر کو بدنام کرنے کی ساجس کو فرقہ واضح کرنے کی مذہب کی ساجس کو سامنے لائے جائے جب لیگ میں آتے ہیں نامعلوم نے مار دیا وہ نامعلوم ہے کون ہے جب تک حکومت اس کو چاہے گی تو اس کو سامنے لائے وہ ان کو بڑا چرا کے بولے گا کشمیریوں میں مارا ہے مارا ہے مارے گا نہیں مجھے لگتا نہیں مارا کشمیریوں میں انشاءاللہ کشمیریوں کی عزت ہے عزت رہے گی شان رہے گی اور مزدوروں کو مار کے کون سے یہاں پہ آزادی ملے گی ہمیں اتنے ہمارے ناجوانوں نے قربانیاں دے دی ابھی لاکھوں گروہوں میں ختم ہو چکے گھر اجار چکے تو اب ان بہریوں سے ہم کو آزادی ملے گی یہ غلط ہے یہ غلط ہے میں لکھ کے دیتا ہوں چاہے میرا کھون مکال رہوں میں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں نے نہیں مارا ان کو مجھے ایمیٹیشن کا ساتھ دیں یہ کس نے مارا امریک کشمیر بدنام نہ کیا جائے کسی کو آگے آنا ہے آج تک آپ لوگوں نے دیکھے ہیں بہت سے سویلی لیننگ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے کشمیریوں کے خلاف ایک گہری ساجس ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ کشمیری مانے جاتے ہیں مہمان نوازی کے لئے اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اپنے لوگوں کو جگہ کرے اور ان کو جگھائے کہ یہ اگر گانمین ہے ہے کون کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں انسانیت کا کون ہو رہا ہے یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے ہمیں کس طرح ہمارے بچے باہر پر رہے ہیں ہمیں آگے لے جائے باقی چیزیں دیکھنی ہیں اس لئے ہم نے پروچس یہاں شروع کر دیا ہے کہ اس کے تحقیقات ہونی جائے جانب دارانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات ہونے کے ساتھ ان پرس کو آگے بک کرنا چاہے کہ یہ کن کی سازش ہے ہمیں کشمیری کو برنام کرنی پونچ میں ایک سڑک حادثے میں ایک شخص کی جان چلی گئی ہے جبکہ ایک شخص زخمی ہوا ہے وہ نے پونچ میں عید کا چوب کے قریب گزشتہ شب ایک سڑک حادثے میں اٹھائیس سالہ نوجوان کی موت واقع ہو گئے جبکہ اس کا چھوٹا بھائی زخمی ہو گیا سرکاری ذراہ نے بتایا کہ پونچ میں عید کا چوب کے قریب پیر کے شب قریب پونے بارہ بچے ایک موٹر سائیکل حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں اس پر سوار دو نوجوان زخمی ہوئے انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج موالجے کے لیے فوری طور پر زلیہ اسپتال پونچ پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹر نے ایک زخمی کو مردہ خرار دیا سرکاری ذراہ نے بتایا کہ سرنگر کے پزرپورا شالیمار عراقی میں ایک پولیس حلکار نے اپنے ہی گھر میں مبیانہ طور پر اپنے آپ کو پھانسی دے دی وہ نے کہا کہ مسکرہ پولیس حلکار کو اگر جے فوری طور پر اسیم ایچس اسپتال منتخل کے آئے گیا لیکن ڈاکٹر نے اسے مردہ خرار دیا خازیگرن کے ایک ہوتل کے کمرے میں ایک نوجوان کی لاش برامت کی گئی ہے جنوبی کشمیر کے خازیگرن میں منگل کی صبح ایک ہوتل میں اس وقت سراسیمگی پھیل گئی جب ہوتل کے ایک کمرے میں رامبن کے ایک نوجوان کو پورا سرار طور پر مردہ پایا گیا ہے سرکاری ذراہ نے بتایا کہ خازیگرن کے چائمولا علاقے میں سرینگر جمعہ خومی شہرہ پر واقعی ہوتل کے کمرے میں منگل کی صبح ایک نوجوان کو پورا سرار طور پر مردہ پایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس کے ایک ٹیم میں لاش کو اپنے تحویل میں لے کر طبیعہ و قانونی لوازمات کی ادائی کی کے لئے اسپتال منتخل کیا اور اس زمن میں کیس درج کر کر تحقیق شروع کی گئی اور کشمیر میں تازہ برفوبارہ کے بعد سردی میں اضافہ درج ہوا ہے وادیہ کشمیر میں تازہ برفوبارہ کے بعد درجہ حرارت میں نمائے کمی واقع ہونے سے سردی میں بتایا اضافہ درج ہو رہا ہے دریسنا محکم موسمیات کے ایک ترجمان کی پیشکوئی کے مطابق وادی میں بائیس اکٹوبر تک موسم مجموعی طور پر کشک رہنے کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ اس رینکر میں کم سے کم درجہ حرارت سات اشاریہ سات ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جو گزرشتہ شب کے کم سے کم درجہ حرارت سے قریب تین ڈگری سینٹی گریٹ کم تھا گاندربل میں دنوں میں وجات کی پیداوار کرنے والے باغمان اور زمیندار ان دنوں کافی الجھن سے دو چار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ مارکٹ کھلا ہوا ہے لیکن پیداوار متاثر ہے انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس جانب توجہ دے اور ان کے مطالبات پورے کیے جائے ڈپارٹمنٹ وہ کام کرتا نہیں ہے جو ان کو کرنا ہے آپ دیکھو کہ باغو میں کتنا اس وقت سی گریٹ مال پڑا ہے اس کو پوچھتا نہیں ہے کوئی وہ خراب ہو گیا ہے اس کو لیتا نہیں ہے کوئی اور باغو میں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کسی کے اب کتنی ہے دوائیں نکلی آتی ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے باغو والا ختم ہو گیا ہے پچھلے تین سالوں سے ادھر بہت موسم بھی کبھی کبھی خراب ہوا حالات بھی خراب ہے اب باغو والا پورا برباد ہو گیا ہے مارکٹ کھزا بشمن کے لسٹھیا کھئی میں اچھواریا کھا ہوں میں اچھواریا کھا ہوں دوائے اچھواریا کھا ہوں یہ چھن صحیح دوائے یہ چھن ہارٹی کلچر وڑی منظرنی زم دے رہی ہے چھن یو کو نظرہ دیوان تو ماندوان کیے کہ ہم نے اس کوش دعویٰ اچھو کیوں 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 چھو دعویٰ چھن آسکن جانا دیوان کی یہ انسیک سائٹ انسپیکٹر ہیں وہ سانتو لینے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں ان کی ریپورٹس بھی آئے ہیں کچھ کا ای بھی بکایا ہے لیکن جو بھی آئے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک آئے ہیں اس کے علاوہ جو باقی دسٹرکس میں بھی اس کی سیمپلنگ ہوتی ہے وہ عدویات بھی سب جگہ استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے آگے تک پہنچا دے ہیں کون دوائیاں کرنی چاہے کون نہیں کرنی چاہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سپریش رول ہے ہم لوگوں کو جانکاری کیمپس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ سپریش رول کیسے آپ کو اپنانا پڑے گا اس میں وہی عدویات ہیں جو اچھی عدویات ہیں جس سے کوئی گلت اثر نہ ہو اور بھی میں کہہ رہا وہ خود دے ہیں اور اب آخر میں ڈالیں گے ایک نظر آج کی اہم ہیٹ لائنز پر عید ملاد کے موقع پر زیارتگاہ حضرت بلوی منقب کیا گیا مرکزی اجتماع ہزاروں افراد ہوئے زیارت احسار مبارک سے مشرف فارو خود اللہ نے بھی کی شیر کر بلجی منو سنہا نے عوام کو دی عید ملاد کی مبارک بات آئی جی کشمی وجہ کمار نے بھی اپنی نیک تمناوں کا کیا احسار پہنچ کے سردی جنگلات میں سر چاپر شنجاری نوے دن بھی نارخاص علاقے میں ہوتی رہی وقفہ وقفہ سے فائرے وزیر داخلہ امیش شاہ کی وزیراعظم نرندر موڈی سے ملاخا جمع کشمیر کی صورتحال پر کیا گیا تبادلہ قیاء فوجی سربراہ کا دوروزہ دور جمع کشمیر جمع میں الوسی سے متصل علاقوں میں سلامتی صورتحال کا لیا گیا جائزہ سنگر میں غلام نبی آزاد نے مختلف مخامی وفوت سے کی ملاقات تاریخ امید کرراہ نے نامالوں بندوں پرداروں کے معاملے پر تحقیقات کا کیا مطالعہ پوچھ کے ادگا چوک پہ سڑک حادثہ اٹھائیس سالہ شخص جا بھا قیق زخمی خاصی کرنے ہوتل کے کمرے سے نوجوان کی لاش برامت سرنگر میں پولیس حلکار نے کی مبین خودکش پورجم کشمی میں موسم میں تبدیلی برداری کے بعد ڈھنڈ میں ہوائی زافر ناجن بلیٹن خبر کشمی میں فیلحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز موسیقی